حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب بچہ اپنے ماں کے شکم میں نشو نمہ پاتا ہے تو اس کے جسم کے کون کون سے آزا ایسے ہیں جو مرد سے بنتے ہیں اور کون سے آزا ایسے ہیں جو عورت کی طرف سے بنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص جب بچہ اپنے ماں کے شکم میں نشو نمہ پاتا ہے تو اس کی ہڈیاں پٹھے اور رگے مرد سے بنتے ہیں جبکہ گوشت خون اور بال عورت سے بنتے ہیں پھر اس شخص نے ایک اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جب بچہ اپنے چچا کے مشابہ ہوتا ہے تو اس میں مامو کی شباحت کا ذرہ برابر بھی نہیں پایا جاتا اور جب بچہ اپنے مامو کے مشابہ ہوتا ہے تو اس میں کیوں اپنے چچا کی کوئی شباحت نہیں پائی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا یہ ساری علامات مرد اور عورت کے نطفے پر موقوف ہیں اگر مرد اور عورت میں سے جس کا بھی نطفہ غالب آتا ہے تو بچے میں وہ علامات پائی جاتی ہیں موسیقی